السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعہم بے احسانن الہ یوم الدین سامین اکرام بڑے افسوس کے ساتھ آپ سے میں یہ بات کر رہا ہوں اور آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے اس معاملے میں کہ فی الحال وہ دور آ چکا ہے کہ جھوٹ پر جھوٹ بولا جاتا ہے بالخصوص شوشل میڈیا پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من غشا فلیس منہ جس شخص نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے یعنی اس کا تعلق اپنے نبی سے ہے ہی نہیں جب تعلق ہی نہیں رہا تو روز قیامت شفاعت کہاں سے ہوگی یہ تو ذرا سوتے ہیں یہاں کیفیت یہ ہے کہ ابھی میں دیکھ رہا تھا شوشل میڈیا کے اوپر تھمل دیا ہوا ہے ڈاکٹر زاکر نائک کے ساتھ اسٹیج پر لڑکیاں بٹھا دی گئیں اور ڈاکٹر زاکر نائک سیخ پاہ ہو گئے اور غصے میں آ گئے کہ میرے ساتھ یہاں لڑکیوں کو کیوں بٹھایا ہے جبکہ وہ پورا پرگرام میں نے دیکھا تو اسٹیج کے اوپر ڈاکٹر زاکر نائک کے ساتھ ایک آدمی کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے کرسی ہی نہیں گئے وہاں اسٹیج الگ لگا ہوا ہے سامعین جو سامنے کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان میں مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں لیکن جھوٹ بولنے والا کیوں بولا ہے جھوٹ اس پر ذرا سا غور کریں اس لیے تاکہ ایسی ہیڈنگ کو دیکھ کر زیادہ سے زیادہ لوگ میرے اس پروگرام کو دیکھیں اور مجھے ویز ملیں اور مجھے پھر ڈالر ملیں یوٹیوبر بننے کے لیے یا یوٹیوبر بنے ہوئے ہیں تو زیادہ پیسے حاصل کرنے کے لیے دنیا کی دولت کے پیچھے ایسے لگے ہوئے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے آپ سے پوچھا گیا تین سوال کی ایک شخص نے کیا ایمان والا بزدل ہو سکتا ہے آپ نے فرمایا ہاں ایمان والا ہو اور بزدل ہو ممکن ہے پھر پوچھا گیا کیا ایمان والا بخیل ہو سکتا ہے آپ نے فرمایا ہاں ایمان والا بخیل بھی ہو سکتا ہے پھر پوچھا گیا کہ ایمان والا جھوٹا بھی ہو سکتا ہے آپ نے فرمایا نہیں ایمان اور جھوٹ ایک جگہ جبانی ہوتے جو جھوٹ بولتا ہے گویا کہ اس کے دل میں پھر ایمان اس وقت باقی نہیں رہا جب وہ جھوٹ بولا تھا کتنا بڑا گناہ ہے کتنی بڑی محرومی ہے کتنا بڑا نقصان ہے اور پھر ایک مقام پر اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح سے سورج غروب ہوتا ہے اور اندیری رات جون جون وقت گزرتا رہتا ہے اور اندیرے پر اندیرہ چھاتا رہتا ہے اسی طرح سے فتنے کو جب آغاز ہو جائے گا تو فتنوں پر فتنے اتنے بڑھتے رہیں گے کہ کیفیت یہ ہوگی اگر کسی شخص نے صبح ایمان کی حالت میں کی تو شام ہوتے تک کافر ہو جائے گا اور اگر شام ایمان کی حالت میں گزاری ہے تو صبح ہوتے تک کافر ہوا با ہوگا یبع دینہو بعراد من الدنیا دنیاوی غرض و غایت کے پیش نظر دنیاوی مال و مطا کے پیش نظر یہ اپنا دین بیچ رہا ہوگا گویا کہ اس نے اپنے ایمان کو اپنے دل سے نکال کے ایک طرف رکھ دیا جھوٹ بول کر کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صادر آ گیا صادق ہو گیا یہاں کہ اپنے دین کو داؤں پر لگا رہا ہے لیکن اس کو یوٹیوبر بننے کا شوق ہے یہ یوٹیوبر اگر بنا ہوا ہے تو زیادہ ڈالر حاصل کرنے کا شوق ہے یہ دنیا کی دولت آج تمہارے ہاتھوں میں ہے کل کسی اور کے ہاتھ میں چلی جائے گی یہ ہمیشہ باقی نہیں رہی گی لیکن ایمان اگر تمہارے اندر سلامت رہا یہ ہمیشہ تمہارے لئے کام آئے گا قبر میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ سب کو جھوٹ سے بچائے اور محفوظ رکھیں محفوظ رکھیں